عورت ایک چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماں کا اپمان ہے خاندان یہ پاکھنڈی ہے یہ ظالم ہے کیونکہ انہوں نے ماں کا اپمان کیا ہے تو مسلم کمیونٹی خود یہ کہہ رہی ہے کہ ایسے لوگوں پر پرتیبند ہونا چاہیے اور ایسے لوگوں جیل میں بھیجنا چاہیے یہ وہ ناسور ہیں کہ اگر انہیں ان کے ساتھ میں ریایت کی گئی تو یہ دیش کے اندر ایسا ماحول پیدا کر دیں گے جو نفرت اور یہ جو چینل ہیں فرنڈ لائن وہ ایسے لوگوں کو لے کے بھی آتے ہیں کہ جس سے کنٹوورسی ہوگی لوگ ان کے چینل کو زیادہ دیکھیں گے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی ڈیپ لی ان کے انکواری ہونی چاہیے ان کی بیک گراؤنڈ ڈھونڈنی چاہیے کہ ان کے کونسے سماجک کاریے ہیں اور کونسے ان کے ایسے کام ہیں کہ جس کی بنا پر یہ ٹی وی چینلوں پر آ کر کے یہ لندرانیاں کرتے ہیں یعنی آپ بتا نہیں سکتے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مہیلہ کوئی چیز ہے یہ ایسے الفاظ اگر کسی کی زبان پر آتے ہیں تو وہ گھور نندنی ہے مسکار میں ہو کشم مالان آپ دیکھ رہے ہیں خور انڈیا پچھلے کچھ دنوں میں سوشل میڈیا پر اگر بات کریں اس شویب جمعی کی جن کا کئی ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں ایک ویڈیو میں تو وہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ پچیس کروڑ مسلمان ہندوستان کے پچیس کروڑ بانگلہ دیش کے اور پچیس کروڑ پاکستان کے ماشاءاللہ ایک دن اکھنڈ بھارت اگر بنے گا تو پچھت تک کروڑ مسلمان ہوں گے اور پھر انہی کا ایک پردھان منتری ہوگا اسی بات پر ایک ویواد ایسا چھلا ہوا ہے کہ آخر ان کی سوچ کیا ہے مانسکتہ کیا ہے اور اس طرح کی ٹپری پر ہی ویواد ہو رہے ہیں حالانکہ ان کے کئی ایسے بھاشر اور ان کے بیان بازی سامنے آئی ہیں جس میں ہندو راشت کو لے کر کے انہوں نے اپنی بات اگرتا کے ساتھ میں کہی ہے اور آر ایس ایس کو لے کر کے کہی ہے اور بھی کئی ترے ہندوٹو کو لے کر کے انہوں نے بات کہی ہے لیکن اس بیچ میں ایک مولانا صاحب کہتے ہیں کہ محلہ ایک چیز ہے یعنی کہ ہم بات اس لیے کر رہے ہیں کہ کئی ساری ویرت کے بے وزہ کے بیان سوچل میڈیا پر ویواد کی وزہ بنتے جا رہے ہیں شویب جو زمین ہیں ان کی ویوادیٹ ٹپڑی ہے اس کو لے کر کے اس طرح سے ابھیان چلا سوچل میڈیا پر کہ لوگ ان کو گالی بھی دے رہے ہیں یہاں تک کہ گرفتار کرنے کی مانگ کر رہے ہیں پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے لوگوں کے بارے میں ٹپڑی کرنا اپنے آپ کو ایک ہسی کا پاتھر بنانا ہے میں یہ شویب ہوں ان کا میں نام نہیں رہنا چاہتا ہوں ایسے لوگوں کا کہ یہ وہ پرانی ہیں جنہیں کوئی نہ ان کا کوئی بیکی راؤنڈ ہے اور نہ ہی ان کی کوئی سوچ ہے نہ کوئی ویزن ہے یہ لوگ نکل کر کے آئے ادھر ادھر سے اور ایسا کچھ چینلوں نے جو مین ہمارے فرنٹ لائن جو چینل ہیں انہوں نے ایسے لوگ کو پلیٹ فارم دیا اور ان لوگوں نے اس کا غلط استعمال کیا کوئی نہیں جانتا تھا آپ شویب جامعی کا جو ہے جا کر کے اگر جامعہ میں کسی سے پوچھیں گے وہ نہیں بتائے گا آپ کل چلے جائیے آپ جا کر کے انکواری کریے کہ یہ کون ہے وہاں سے اس کا کیا ریلیشن رہا ہے اسٹوینٹ بھی رہا ہے یا نہیں رہا ہے یعنی اس کی کاریش ہے لی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے کیونکہ آج کل ایک چلن بن گیا ہے کہ ایسی بات کہو جو کنٹوورسی پیدا کریں اور یہ جو چینل ہیں فرنٹ لائن وہ ایسے لوگ کو لے کے بھی آتے ہیں کہ جس سے کنٹوورسی ہوگی لوگ ان کے چینل کو زیادہ دیکھیں گے اور میں سمجھتا ہوں اس سے راشت کا نقصان ہوتا ہے دیش کا نقصان ہوتا ہے آپ یہ دیکھئے گا کہ یہ جو جامعی انڈ کمپنی یا ان جیسے اور لوگ جو یہ چینلوں پر بیٹھتے ہیں کہ کیا یہ چینلوں کی مریادہ کو جانتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے میڈیا کے لوگوں سے بات کرنی چاہیے کیا یہ نہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ جو اسکرین پر ہم بول رہے ہیں یہ ساری دنیا اسے دیکھتی ہے پورا بھارت اسے دیکھتا ہے تو ہمیں وہ بات کرنی چاہیے کہ جس سے ہماری راشت ایکتا وہ اکھنڈتا جو ہماری سانسکیرتی ہے وہ اکھنڈت نہیں ہونے چاہیے ہم ایک ایسے دیش کے ناغریک ہیں جس دیش کے اندر ہماری انیکوں سال سے نہیں ہم سدیوں سے ایک ساتھ رہتے آئے ہیں اور ایک ایسی سانسکیرتی ہمارے دیش میں ہے کہ جس دیش کے اندر گنگا بہتی ہے اور وہ گنگا سب کو سہراب کرتی ہے گنگا ایک جیون دائنی ہے اور اسے ہندو مسلمان سکھ عیسائی پادری اور آپ کے پارسی اور جینی اور آپ کے بود کوئی کسی بھی دھرم کو کسی بھی پوجا پددتی کو ماننے والا ہو وہ سب اس کا استعمال کرتے ہیں تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں نے اس پلیٹ فارم کا غلط استعمال کیا اور اپنے آپ کو اپنے آپ کو ہائلیٹ کرنے کے لیے یہ حرکتیں یہ لوگ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ راشت ویرودھی کرتی ہے یہ راشت کو کمزور کرنے والا ہے راشت ایکتہ اکھنٹہ کو پرباویت کرے گا اس کا اسٹیٹمنٹ اس لیے کہ جو سیدھے سادھے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ دن سے اس نے ڈاڑی بھی بڑھا لی ہے اس سے پہلے وہ جب آیا تھا تو اس وقت ابھی تو بڑے بڑے الگ الگ لباس بدل کر کے آتا ہے تو دیش کے لوگوں کو اس کا سنگیان لینا چاہیے اور مسلم کمیونٹی نے تو میں یہ جانتا ہوں کہ دیکھئے جہاں جب سے یہ لوگ بیٹھنے شروع ہوئے ہیں اور ان لوگوں نے جو کنٹوورشل بات کی ہے اسے پورا دیش اچھی نظر سے نہیں دیکھتا ہے آپ بتائیے دیکھئے کوئی کمپین جو ہے اس کے اس کے حمایت میں نہیں چل رہی ہے سب اس کے خلاف چل رہی ہے یہاں تک کہ اگر آپ شوشل میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں گے تو مسلم کمیونٹی خود یہ کہہ رہی ہے کہ ایسے لوگوں پر پرتبند ہونا چاہیے اور ایسے لوگ جیل میں بھیجنا چاہیے یہ وہ ناسور ہیں کہ اگر انہیں ان کے ساتھ میں ریائت کی گئی تو یہ دیش کے اندر ایسا ماحول پیدا کر دیں گے جو نفرت اور نفرت جو ہے کسی چیز کے لیے کسی دیش کے لیے کسی سماج کے لیے اچھی نہیں ہے اسی طرح سے یہ کہنا کہ عورت ایک چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماں کا اپمان ہے جس ماں کی کوک سے ہم نے جنم لیا ہے یہ اس کا اپمان ہے یہ ہماری مریاداؤں کے ورد ہے ہماری مریادہ تو یہ ہے کہ جب ماں دروپتی کا اپمان ہو رہا تھا تو شریع کرشن ارجن سے کہتے ہیں کہ ارجن تلوار اٹھاؤ تو ارجن ہاتھ جوڑ لیتے ہیں مہاراج میرے سامنے میرا میرا خاندان ہے میرا پریوار ہے میں کیسے ان کے ان سے یہ تمہارا خاندان نہیں یہ پاگھنڈی ہیں یہ ظالم ہیں کیونکہ انہوں نے ماں کا اپمان کیا ہے اور پھر جب شریع کرشن ارجن کی بیک پاتے ہیں تو ارجن ان کورووں کا ود کرتے ہیں بالکل سیم اگر آپ دیکھیں تو حضرت محمد صاحب نے جب دنیا کے اندر اور خاص طور سے عرب کے اندر یہ حال تھا کہ عورت پیدا ہونا ہی عورت کا کا معنی ہی یہ تھے کہ وہ اس کی کوئی اوقات نہیں کوئی حیثیت نہیں وہ پیرو اپنے ہوئے سمجھتے تھے کہ جیسے ہم جوتے بدلتے ہیں اس طرح سے ہم عورتوں کو بدلتے ہیں اور اتنا کہ یہاں تک تھا کہ زندہ اپنی کوئی لڑکی پیدا ہونے دینا ہی نہیں چاہتا تھا تو اس زمانے کے اندر گھٹا گھور آہ اندھیرے کے اندر حضرت محمد صاحب نے آ کر کے کہا کہ نہیں یہ یہ عورت تمہارے ماں ہے تمہاری بیٹی ہے تمہاری بہن ہے تمہاری وائف ہے اور چاروں کنسپٹ جو ہیں عورت کے وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ ایک بہن سے زیادہ پیار آپ کو کہیں نہیں ملے گا ایک ماں سے زیادہ کرونا نہیں ملے گی اور ایک وائف سے زیادہ یعنی ایک بیوی جو ہے پتنی جو ہے اس سے زیادہ کوئی وفادار نہیں ہوگا اور بیٹی سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا نہیں ہوگا تو ان آدھے آدھورے لوگوں سے میں بڑے عدب کے ساتھ یہ بات پوچھوں کہ تم اپنی معلومات تو بڑھانا نہیں چاہتے اور تم سماج کے اندر ایسا محول بنانا چاہتے ہو تو اس لیے اب آج دیکھئے اس دیش کے اندر کس طرح کا جو یہ لوگ ہیں کون ان کی انکواری ہونے چاہیے جو اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر کے کہ جس سے ایک کنٹوورسی پیدا ہو اور ایسے حالات پیدا ہوں تو ان کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی ڈیپ لی ان کی انکواری ہونی چاہیے ان کی بیک گراؤنڈ ڈھونڈنی چاہیے کہ ان کے کون سے سماجک کاریے ہیں اور کون سے ان کے ایسے کام ہیں کہ جس کی بنا پر یہ ٹی وی چینلوں پر آ کر کے یہ لندرانیاں کرتے ہیں تو چینل کو پر جب ہم بیٹھیں تو ہمارا پہلا فرض یہ ہے کہ ہم ایسی بات کہیں کہ جس سے محبت کا سندیش جائے نہ کہ نفرت کا اب مہیلاؤں کے بارے میں ایسی ٹپنیاں کرنا اور اس طرح کی باتیں کرنا جو انرگل ہے جس کا کوئی جو ہے کوئی اسسٹ نہیں ہے یعنی آپ بتا نہیں سکتے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مہیلا کوئی چیز ہے یہ ایسے الفاظ اگر کسی کی زبان پر آتے ہیں تو وہ ڈیوی ڈیویٹ کے اندر سوہی خان کے دوارا جو ایک سوہی خان کو جو شوہی جماعی کے دوارا یہ بولا گیا اس کے بچے پر ٹپڑی کی گئی اس پر عبد ٹپڑی کی گئی اس کو لے کر کے جو انہوں نے کہا کہ ایک اسلامی سکولر کے طور پر مسلم سکولر کے طور پر اگر کوئی دیکھتی ٹی وی ڈیویٹ میں بیٹھتا ہے تو اسے کس طرح کی پچھا رہ پی اور اس طرح کی بہاشا کا پریوب کرنا پہلی بات تو وہ اسلامی اسکولر نہیں ہے یہی بہت بھدی بات ہے ہمارے چینلوں کی کہ وہ ہر نالائک آدمی کو بغیر کسی اس کے اس کے پیچھے اسلامی اسکولر کا ٹیگ لگا دیتے ہیں میں کہنا چاہوں گا تمام چینلوں سے آپ کے مادیم سے کہ وہ کسی کے بھی پیچھے ٹیگ لگانے سے پہلے پوچھے پہلے دیکھیں کہ یہ ٹیگ لگ بھی سکتا یا نہیں کسی ایسے آدمی کے پیچھے آپ ٹیگ لگا دیتے ہیں کہ یہ اسلامی اسکولر ہو گیا یا یہ یہ سناتن کا بہت بڑا ویدوان ہو گیا یہی گھر نندنی ہے میں نندہ کرتا ہوں اس بات کی اور دیکھئے جہاں تک سبوہی کا معاملہ ہے جو اس کے ساتھ اس آدمی نے جو پرکاؤ کیا ہے وہ نندنی ہے نہیں وہ ٹنڈنی ہے اس لیے کہ سبوہی خان کے اوپر اس طرح کے انگلے اٹھانا اور اس کے بیٹے کو اس طرح سے کہنا میں ان شبتوں کو دورانا نہیں چاہتا ہوں یہ ٹنڈنی اپراد ہے اور اسلام جو ہے ان ساری چیزوں کو بلکل برداشت نہیں کرتا ہے وہ تو وہ تو بلکل برابری کی بات کرتا ہے یعنی اسے معلوم ہی نہیں ہے اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وید قرآن بائی بیل یہ سارے کے سارے جو ہے میں نے تو ابھی کہا ایک جگہ کہ سنسار کا پہلا جو گیان ہے وہ وید ہے اور انتیم گیان قرآن ہے اور دونوں کا مول ایک مول ایک ہے ایک و برہم دوتیے ناشتے وادہولا شریف اور شادی کے بارے میں یہ پتا آپ کو کیا ہے اس کا کنسپٹ کیا ہے جو لوگ یہ بات کرتے ہیں ہر الگ الگ دھرم کے اندر یہ اس طرح سے تاکہ جو ایک آپ کی جو ساتھ میں جو 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 جوڑا ساتھ میں ہے تاکہ لوگ کی بھاونائیں جیسے ہم سوسائٹی میں ہا رہتے ہیں اور میں اپنی بائیف کے ساتھ میں ہوں تو سماج کو یہ معلوم ہے کہ یہ میری بائیف ہے اس لیے وہاں جو ہے اس کا شادی کے معنی نکاح کے معنی اعلان کرنے کے ہیں کون ہوتے ہیں وہ لوگ یہ کہنے والے کہ یہ 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 اتھرائیز نہیں ہے یا یہ یہ آپ اسے ریپسٹ کی شہرین میں رکھتے ہیں یہ خلاف کارروائی ہونے چاہیے نہیں لگتا کہ ان جیسے لوگوں کی وجہ سے اسلام یا مسلمان بزنا نہیں بلکل اس لیے میں سب سے پہلے اپنے چینلوں والوں سے کہوں گا کہ وہ ان کے ٹیگ لگانے سے پہلے ان کے انقواری کریں کہ ان کے پیچھے کیسے اسلامی اور مسلم کس کورا لگا کے یہ مسلم کو اور اسلام کو بدنام کرنے کا پریاز کر رہے ہیں اسلام تو شانتی امن اور پیس کا نام ہے کسی کی مدد کرنے کا نام ہے وہ تو یہ کہتا کہ اگر تمہارا پڑوسی تم سے تمہارے پڑوس میں جو ہے تم نے پیڑ بھر کے کھانا کھایا تمہارا پڑوسی بھوکا رہا تو تمہیں سورگ نہیں ملے گی اور یہ سورگ کا سودہ کر رہے ہیں یہ ہوروں تک کی بات کر رہے ہیں یعنی ایک ہور جو آپ کو یہاں جو ایک ناری کی شکل میں ایک بہترین ایک آپ کا جیون ساتھی وہ ملا اس کی تو آپ قدر نہیں کر رہے ہیں اور جانے کے بات آپ کو کیسے یہ ساری چیز یہ یہ ایوارڈ کیسے مل جائے گا یہ تو اچھے لوگ کو ملتا ہے بھئی کوئی بھی ایوارڈ اچھے لوگ کو ملتا ہے خراب پو کا ملتا ہے سویب جماعی کا علاج کیا ہے جیل ایسے لوگوں کو جیل میں ڈالنا چاہیے اور ان کے دیش دیروہ کا ان لوگوں کے اوپر دیش دیروہ کی کارروائی ہونے چاہیے قطی طور سے کوئی ریایت نہیں ہونے چاہیے تاکہ سماج کے اندر کوئی انمات پیدا نہ ہو سکا شکریہ شکریہ